جو ملیا کانگرس کر کے ملیا تو اسی پہلاں مغلان دے گلام سی گے ہونا دی تاڑا پروار چوڑی چوک دا ریا مہراجہ رنجیز سنگھ دے نال ایک پروار سی جنہیں نیسی ڈالکے چلیا نیتا آج کوئی ہسری انڈیا دی کوئی ہو رہا نہیں سی بینکوں کا کہ گداری دے وچ جے پنجاب دے وچے سب تو ایک نمبر تے نال لکھا جاندہ تو امرین در سکھ دا لکھا جاندہ دوسری انگریجان دے ویڑے ایک پٹھو بان کے ایک پروار انگریجان دے چلیا اور کانگرس نے یہ میں کہوں گا کہ پتہ نہیں کی مجبوری سی اینہ لوگاں نو اکیلے آکے اینہ نے کانگرس نو اور میں امرین در سکھ انہوں ایک گل داثرنی کیوں نہ کہ کیپٹن صاحب جے جروت ہے گیا تے پٹھالے چو پارلیمنٹ جیتی کے در سکھ انہوں جنہی واری آج تاکہ امرین در سکھ انہوں ملیا صرف تے صرف کانگرس دے وچے رہ کے ملیا جسولے کانگرس چھ ڈی امرین در سنگھ نو جمانت جب تو ہوئی ہے دی اگے بھی ہوئے گی اے دا ایس پروار دا امریکہ پولٹیکس چون نام ختم ہو گیا اور اے ہو جے بندیا نو کدھی بھی اسی جڑے پرواریں پرانے بیٹھے کدھی نہیں انہوں انہوں انٹرکارن دیا ڈی امرین در سنگھ نو لے ہونڈ بھی ماجہ برگیڑ دا بڑا جور لگا سی ڈی ایس ریلی دے ویچے تو اسی دیکھو گے کہ ساڑھی اپنی ریلی ہے اور جیڑے ایسی جننے بندیا پڑا ساب جنہ جو بھی سارا کرداز پور امریکہ ڈی ایسی ریلی ہے کہ چونہ جا ساب کریں گے جو تکے ایک کر دینے کانگریسیاں لاؤں ڈی ایسی ریلی ہے کہ مانپرید بادل نے جو کانگریسیاں لاؤں بھٹھنڈے جو تکا کیتا سی ڈی ایسی جرور آج جیشن بنو رہے ہیں اور وہ نہ دے جیشن میں بھی شامل ہے سر ایک آخری آخری سوال ہے جس طریقہ راہول گاندی نے کیا سکھا کہ چنگایا جڑے لوگ کا نے جانایا وہ جان ریف ریف کھالی ہو گی تے پارٹی سٹرونگ میں تھی ایوی کہنا کہ جی راہول جی نے کیا کہ چنگا جانا جان میں کہنا کہ آج راہول جی نو ایوی کرنا چاہیدہ کھڑکے جی آرہے ہیں کہ پر نیٹ کونوں آج پارٹی جو بار کھڑکے مارنا چاہیدہ پھر پتہ لگے گا کونگرس دار ڈسٹرپلین کی میں چلتا سر آر بی آئی دے ساپا گورنر نے راہول گاندی نے تاریف کی تھی کہ راہول گاندی پپو نئی نے انہوں نے لے کے جو ایمیج بنائی گئے سی تو تارنہ سے وہ بلکل گلت سی میں کھو جڑی ایک پڑا میں ہونے کر لیں کہ سوشل میڈیا چیز جو تارنہ بنائیں گے سی تو سی آج اونا دا سپیچ بھی سنوں گے ایک بڑے مچورڈ پولیٹیشن اور ایک پولٹیکس تو ہٹ کے جیڑی ایک جاترہ سٹارٹ کیتی ہے یہ ساڑی کوئی پولیٹیکل جاترہ نہیں یہ دیشتی ایک تا تا ہے کھنٹتالی ساڑی جاترہ ہو رہی ہے اس جاترہ دے وچھ ایک کوئی موٹیو ہے کہ جیڑی دیشتی اپنے سیکلوریزم نجھے تعلق رہی ہے اسی ساڑی ایک سیکلور کانٹری یا سٹیٹ ہے وہ دے وچھ سارے تار برابر نے اور ہر آدمی نوں پرابر دہا کیا اس لئے اسی نفرت جیڑی فلائی جا رہی ہے جیڑا در پیدا کیتا جا رہا تو یہ لوگوں نے نفرت خدم کر لی تے در خدم کر لی ایک جاترہ کڑی جا رہی ہے اور جیڑی پرسیکشن بڑھائی سی میرا کھیال ہے کہ آج جو بی جے پی انہوں کبرات ہے کوئی صرف انہوں راہل گاندی دی کبرات ہے اور کوئی انہوں کبرات نہیں دوسری کبرات ہونا نوں ہے کہ لوگوں نے سامنے سچائی آ دی ہے کہ اے دیش لئی ایک بہت کاتھک پارٹی سے دھو رہی ہے آج جے پنکال کری ہے سردار پٹیل دی گل کر دے نے بات مکاندی دی گل کر دے سردار پٹیل نے سب تو پہلا آر ایس ایس دے بیچ بین کی تاثیر جا دی تو امیجیٹ لی ہوتے بات آج جے کیڑے مونہ آر ایس ایس گلہ کر دی ہے اس گھر کے دیش دے بیچ جو چائنہ تو سانو ڈھا رہا میں نے ایک کہاں تھی کوئی یہ نہیں ہوگی کہ پریس سوال نے قدیب نہیں پوچھا کہ پاکستان اور چائنہ دا جو ہو رہا اوڈے بارے تو اڈا کی کھاڑتوانو اے سانو صرف ایٹھے کہ تو ہی سانو کماؤں دے رہی دی ہو جاترہ کے میں اوڈا کے میں اے جورو سوال کرو کہ چائنہ دا کیوں ہر روز اندر آرہے ہیں پاکستان کی کر رہا ہر روز ڈرون آرہے ہیں ہر روز ویپنز آرہے ہیں سانو انٹرنل تے خطرہ ہے گا یہ سیکیورٹی دا سانو ایکسٹرنل سیکیورٹی جڑی چائنہ اور پاکستان دے نال یہ دے جڑی نیسو باندھ جڑی ساڈے نہیں گے ٹھیک اونا تے بھی سانو تیان رکھنا پائے گا جتے پھر یہ جڑا پاکستان چائنہ ہندی چین نی بھائی بھائی کہہ گے پیر نا ہندو سانو کانو اللہ پاسی طور پا